گور اکشا کے نام پر ہو رہے ظلم کے خلاف سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے مرچہ کھول دیا ہے گور اکشا کے نام پر ہو رہے ظلم کے خلاف سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے ملک گیر سطح پر مہم چھڑ دی ہے ایک اگس سے پچیس اگس کے دوران منائی جا رہی اس مہم کے اختتام پر ناندر میں انسانی زنجیر بنا کر احتجاج کیا گیا اس ڈی پی آئی کے احتجاجی مظاہرے کو پی ای فائی اور آل انڈیا ایمام کانسل کی بھی حمایت ملی پی ای فائی اور آل انڈیا ایمام کانسل کے ذمہ داروں نے بھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی مظاہرین کا الزام ہے کہ بھیڑ کے ذریعے کیے جا رہے تشدد کے معاملے ملک کی قومی سلامتی کیلئے خطرہ بنتے جا رہے ہیں اس گھنڈا گردی کو ختم کرنے کیلئے حکومت کی جانب سے ٹھوس کاروائی نہیں کی جا رہی ہے سوشل ڈیموگریٹک پارٹی آف انڈیا کے ذمہ داران نے نامی نہاد گورکشکوں کے خلاف نعرے لگائے ساتھ ہی مختلف تحریروں پر مبنی پلیکارڈز کے ذریعے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش بھی کی سوشل ڈیموگریٹک پارٹی آف انڈیا نے ایک مہم ایک اگس سے پچیس اگس تک چلائی ہے وہ مہم یہ ہے کہ اس ملک میں جو بیڑ کو بیڑ کے ذریعے سے پیٹ پیٹ کر گائے کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں ان قتل کو حکومت روکے یہ ایک تاریخ سے پچیس تاریخ تک اگس میں ہم نے یہ مہم چلائی ہے پورے نیشنل میں پورے ملک میں یہ مہم کا انعقاد کیا گیا ہے ایک اگس سے جو ہے رہستان کے جائپور میں اس کا جو ہے پروگرام کا جو ہے آغاز کیا گیا تھا اور آج پچیس اگس کے دن اس کا اختتام ہے اس کے زمن میں ہم نے پورے ملک میں جو ہے کارنر میٹنگیں کیے ہیں اور محلہ پروگرام کیے ہیں گیٹ ٹوگیدر کیے ہیں اور بہت سارے ایسے پروگرام ہم لوگ کیے ہیں آج اختتام پر پورے ملک میں ہیومن چین بنا کر ہم نے حکومت کو ایک پیغام دیا ہے کہ ان گھنڈوں کے خلاف حکومت کاروائی کرے اور آج نیشنل کا جو ہے ایک پروگرام ہے دلی کی جامعہ مسجد پر ہیومن چین بنا کر آج اس پروگرام کا اختتام کیے ہیں اور آج نانیر میں بھی ہم نے ہیومن چین بنا کر حکومت کو یہ پیغام دیا ہے سنگ پریوار کے زیر اثر جب سے بی جی پی حکومت اس ملک کے اختدار پر خابض ہوئی ہے تو پچھلے تین سالوں میں ملک بھر میں تقریباً تیرسٹھ تشدد کے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کے اندر انچالیس لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہیں جس میں اکتیس لوگ مسلمان ہیں اور کچھ دلیت بھی ہیں کچھ سکھ بھی ہیں جو ان گورک شکوں کا شکار ہوئے ہیں انہی گورک شکوں کے خلاف یہ ایک پیغام حکومت کو ہم دے رہے ہیں کہ ان گورک شکوں پر سخت سے سخت خانونی کاروائی کرے حالانکہ پردان منطری نے بھی اپیل کی تھی ان گورک شکوں سے گوہ گنڈوں سے کہ کیا یہ گوہ بکتی ہے کہ آپ گائے کے نام پر انسانوں کو مار رہے ہیں لیکن اس پردان منطری کے اپیل کا بھی ان گوہ گنڈوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے ان پر سخت خانونی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے آج آرے سے جو ہے ملک کے ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے وہ جس طریقے سے لوگوں کو مذہبی جذبات میں بھڑکا رہا ہے جیسے وندے ماترم کے نام پر بھرات ماتا کے نام پر گائے کے نام پر مختلف ناموں پر آج انسانوں کو حجوم جو ہے جمع ہو کر کے پیٹ پیٹ کر ختل کر رہا ہے ایک نیا دور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسا یہ ہندوستان نہیں بلکہ لنچستان ہو رہا ہے کہ جو ہے ماب جمع ہو کر کے لنچ کر رہا ہے مار رہا ہے بھیڑ جو ہے تشدد کر رہی ہے اور ایسے واقعات کو حکومت کنٹرول کرنے کے بجائے یہ دنتظامیہ پلہ جھاڑ رہا ہے یہ کہہ کر کے کہ بھیڑ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے بھیڑ کی بھی شکل و صورت ہوتی ہے جو حجوم جمع ہو کر کے ختل کر رہا ہے اس حجوم کے اندر جو موجود چند سنگی ہیں دو چار پانچ جو سنگ پریوار کے اندر گھنڈے ہوتے ہیں ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے تو ایسے یہ واقعات کنٹرول میں آ جائیں گے اس لئے ہم یہی پیغام دینے کے لیے آج یہ ہومنچن بنا کر کے ایک پیغام دیا گیا